ایسائی مذہب کی تفصیلات جاننے کے لیے ایک تو وہ مولانا رحمت اللہ کی رانوی کی کتاب اظہار الحق ہے اظہار الحق اور حافظ ابن تیمیہ کی کتاب الجواب الصحی لعبد المسیح اور حافظ ابن قیم کی کتاب الجواب الفصیح لمن بدل دین المسیح بہت جنگ کے مسائل ہیں جدال کے علماء متوجیر آئے انگریز جب ہی اندوستان آیا ہندوستان میں مغلیہ سلطنت پر اور انگزیب کی موت پر جب پچیس سال گزر گئے گیارہ سو دس ہجری میں اور انگزیب مرائے پچیس سال جب گزر گئے تو رنجیت سنگھ آیا اور وہ بڑا ظالم اور ناکارہ انسان تھا متاسب بترینی کائنات سکھتا اور پھر رنجیت سنگھ کے دور میں جو افراتفری ہوئی انگریزوں کو اپنے باگدوڑ مضبوط کرنے پڑے لیکن انگریزوں کو ایک مشکل پیش آ رہی تھی انہوں نے تمام ایجنسیاں اندوستان میں چھوڑی انٹیلیجنس آف سی آئی اے سی آئی ڈی سب کہ ہندوستان میں انگریز حکومت کے مضبوط کرنے کا کیا طریقہ ہے تو انہوں نے کہا ان کے ہاں جہاد کا بڑا جذبہ ہے اور جہاد قرآن قرآن کریم میں بابان کے دول ہے اور ان کے پیغمبر نے چھوٹے بڑے پچتر مار کے کیے یہ تصور کسی طرح کم کیا جائے اے ایمان والو یہود و نصارہ کو کبھی اپنے نہ سمجھو تمہارے اصلیہ بجی دشمن ہے انگریز نے اس کے لیے ایک پلاننگ بلایا اور اپنا ایک آدمی تیار کیا اس کا نام تھا فاؤنڈر فاؤنڈر اور اس کو زبردست علوم پڑھوائے اس ناکار انسان نے سورہ فاتحہ پر سینکڑو اعتراضات کیے کہ اس کی عربیت صحیح نہیں پیغمبر اسلام کے اس دوادی حیات پر اعتراضات آپ کے جہاد اور مارکو پر اعتراضات آپ کے مالی تقسیم تقواس جیسے وہ کر سکتا تھا اور عربیت میں انتہا کو پہنچ چکا تھا جب یہ کام ہونے لگا تو دارلوم دعبن کے بزرگوں کا شیخ ہے حاجی امداد اللہ معاجر مکی وہ بھی پیر تھے دیکھوا تھا اس کی نظر بڑی بالغ تھی فراست مکمل تھی اور ان جیسے بزرگوں نے ان کے شیخ مولان درمامت صاحب جن جان بھی انہ کابر نے کہا کہ یہ جو گھانی بن دی ہے نا یہ ہمارے لئے بن دی ہے اپنے ایک آدمی کو تیار کیا کہ تم آناجیل کو زبط کرو اور عیسائی مذہب پر دسترس حاصل کرو اٹارہ سو ساٹھ میں اور اک سٹھ میں آل آباد میں میلہِ خدا شناسائی شروع ہوا ہر عالم کو کہا کہ آپ اپنے مذہب کے حقیقت ثابت کرو اور پھر فونڈر کڑا ہوتا تھا اور تمام مذہب و کرد کرتا تھا جب وہ مذہب کرد کرتا تو کہتا ہے کوئی ہے مجھ سے مجھے جواب دینے والا پھر دوسرا پھر تیسرا کہ وہ اس نے اسلام کرد کیا اور اس نے کہا حل میں مبارزیں مبارزوں نہیں مولانا رحمت اللہ صاحب کیران بھی کھڑا ہوگا بیل کول اس نے اس کے تمام اعتراضات کے بتفصیل جوابات دیئے فونڈر کو ایک جہل ایک مرکب خلق لفظ دکھایا اور عیسائی مذہب پر وہ تابڑ توڑ حملے کیے ہر ہر اجیل پر اعتراضات کہ یہ پولوس کی کارستانی ہے اس میں عیسیٰ مسیح کی کوئی چیز نہیں ہے سطح الارض پر سوائے قرآن کے کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے سب ختم ہو جئے لوگوں نے تعلیہ بجائی اور پولوس پر لانت بیجی انگریز تو یہ سارا کھیل اسی خاص وجہ سے کر رہا تھا اس نے فوراً امیجیٹلی خطرناک ریڈ ورنٹ جاری کیا کہ ان دونوں کو پکڑا جائے اور چوبیس گھنٹے میں سزا موت دی جائے وہ تو اس لیے کہ فونڈر نے بیڑا خرک کیا اتنا خرکے کیا مولا رحمت اللہ سے بری طرح پٹ گیا اور مولا رحمت اللہ تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہی ہمارے عیسائی مشیری کو ڈسمس کر دیں گے اندوستان جنانچہ مولا رحمت اللہ کو آجیب داد اللہ نے حکم دے دیا کہ آپ آگے ہیں حضرت رات کے اندیرے میں یہ بلوجستان کے راستے سے ایران اور ایران سے عراق عراق سے وہاں مکہ و کررہ ماں پہنچے اور فونڈر باغا اور وہ ترکیہ پہنچا سلطان عبدالعبید خان کا زمانہ زمانہ تو شیخ الاسلام اور فخر الاسلام یہ اہدے ہوتے تھے اور فونڈر نے ان کو کہا مجھے موجود اسلام کا پورا علم آسل ہے اور دنیا کا کوئی مولوی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا جب فونڈر کے ساتھ علماء کی گفتگو ہوئی تو سلطان عبدالعبید خان کو اندازہ ہوا کہ فونڈر کو شکست دینا ان مولویوں کا کام نہیں ہے فونڈر ان سے صلائیت میں زیادہ ہے سلطان غیرتی بادشاہ تھا مسلمان اسے بڑا دکھ پہنچا اور اس نے شریف مکہ وہاں کا جو بادشاہ تھا اس کو اطلاع بھی لی کہ میرے ملک میں ایک پادری آیا ہے اور وہ اسلام کو علماء سے زیادہ جانتا ہے اور میرے ملک کے علماء شکست کھا گئے اگر آپ میری مدد کر سکتے ہیں تو کر لیں شریف مکہ نے مولانا حجیب لادللہ معاجر مکہ سے وجود کے انہیں کا آدمی تیار ہے اور فونڈر کو چاروں شانے چت لٹانے والا مولانا کو برید خاص پر استمبول پہنچایا وہاں شاہی ہاؤس جو تھا جس میں بڑے بڑے مجالس ہوتے تھے وہ ایک ہوادار جگہ میں تھی اور طعارت خانے پانی کے اوپر دریا کے اوپر بنے تھے حضرت مولانا رحمت اللہ نے وہاں پہنچ کے ان کو کہا کہ میرا نام پہلے سے نہ لینا اور مجھے اندر ایک طرف بٹھائے اور فونڈر کو بلایا اور فونڈر نے تقریر کیا بڑی مستی ہو بڑے نعرے لگے ہو جب وہ جوش میں آیا اس نے کہا موجود ہے اسلام میں جانتا ہوں اس کو ختم کرنا ضروری ہے یہ وہ حل میں مبارز ہی مبارز ہونی تو مولانا اندر سے آیا کہا ناؤ بارز کہا الان ایسا دیکھے تو ادازمہ پلارکم خواہ رہا دالا ہوگا جب حضرت اندوستان کے غرزوں لے تو پونڈر نے کہا کہ چونکہ طویل بحث ہوگی میں ذرا غزو غزو غزل کر کے آؤ وہ جو اٹھارہ سو تریہا سٹھ میں فونڈر اندر گیا ہے واپس نہیں آیا وہی سے بیت الخلاق کے راستے سے دریا میں چلانگ لگائیں اور حلاق اور مردار ہوں گیا مولانا نے یہ تمام کلام اور مناظرے خود اپنے قلب سے اکٹھے کیے اور اس کتاب کا نام رکھا ہے اظہار الحق اس کا انگریزی ترجمہ محترم مولانا تقی عثمانی مددزلیو نے کیا ہے بائبل سے قرآن تک اردو میں بھی ہے اور انگریزی میں حصل ہے تو ہندوستان کے سرزمین پر جو بے دینوں کا اصل مقابلہ کیا وہ دارلوم دیوبان یا ان کے بزرگوں صرف انگریز کو نکالا نہیں مذہب اور دین کا تحفظ فرمایا فجزاہم اللہ عنہ وانہاز الدین احسن الجزاہ